ہلو کینسر، ویلکم تی گروہ ماہ ہندی چاروں اور یہ ریڈنگ ہے 23rd of February سے لے کے 29th of February تک کی تو چلے دیکھتے ہیں آپ کے رئے کیا مسجز ہے اس ویک میں اور اب کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لاف میں مسجز فور کینسر king of swords the sun and ace of wands okay so cancer the sun کے ساتھ لگتا ہے جیسے کی اس ویک میں اب کافی کلوز آنے والے ہیں اس پیرسن کے in fact آپ کیسا لگے گا جیسے کی کافی سمی کے بعد اس سے کچھ ہو رہا ہے because six of cups کے ساتھ i think ابھی تک آپ دو رہوں صرف اپنی فیلنگ سے ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے اور اب لگتا ہے کہ یہ پیرسن اور زیادہ اس ماتر کو complicated نہیں بنانا چاہتا because میں یہ king of swords دیکھ رہی ہوں تو king of swords کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ پیرسن کافی stubborn ہو گیا تھا یہ کسی بات کو لے کے یہ زد پیار گئے تھے اور یہ پیرسن یاد آپ کا perspective سن نہیں رہا تھا اور سن بھی رہا تھا تو بہت negative way میں react کر رہا تھا اس پیرسن کو ایسا لگ رہا تھا cancer جیسے کی اس طریقے سے اگر وہ situation کو handle کریں گے ان کے according یہ ہوتا ہے strong رہنا ان کی according یہ ہوتا ہے determined رہنا so اگر وہ یوں ہی زدی بنے رہیں گے یا stubborn بنے رہیں گے تو اپنے آپ چیزیں solve ہو جائیں گی یا تو آپ خود بخود adjustment کر لیں گے یا پھر وہ آپ کو بھول جائیں گے جیسے سے وقت بیٹے گا تو اس پیرسن نے یہ سوچا تھا کہ شاید چیزیں وہ ignore کر سکتے ہیں اور کافی لمبے سمیے تک ignore کر سکتے ہیں اس پیرسن کو لگا تھا کہ یہ relationship definitely ان کے لیے important تو ہے but اتنا بھی important نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے خود کو بدلے یا خود کے اندر کوئی بھی ایسا change لائے جو کہ وہ لانا نہیں چاہتے so ہو سکتا ہے six of cups کے ساتھ cancer آپ لوگ بہت لمبے سمیسے relationship میں ہو ویسے یہ ہے closeness کے بارے میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے بارے میں تو یہ پیرسن یہ feel کر رہا تھا جیسے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں انہیں بتا ہے کہ یہ connection بہت perfect ہے so اب لگتا ہے جیسے کہ یہ جو یادیں ہیں یہ جو memories ہیں جو بھی آپ دونوں کی جیون میں create ہوئی جو بھی آپ دونوں نے ساتھ میں moments بتائے وہ اس پیرسن کو بہت یاد آ رہے ہیں اور یہ پیرسن چاہتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے deal کریں یہ پیرسن اب اپنے emotions کو اور زیادہ ignore نہیں کر پا رہا انہیں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی initiative تو انہیں لینا چاہئے because the sun کے ساتھ اس پیرسن کو یہ feel ہو رہا ہے کہ آپ ان کا حصہ بن چکے ہیں اور اب وہ اس حصے کو بھول نہیں سکتے اس حصے کو خود سے disconnect نہیں کر سکتے یہ پیرسن یہ realize کر رہا ہے کہ اگر وہ اسی طریقے سے king of swords بنے رہے اسی طریقے سے اپنی عزت پیارے رہے تو چیزیں complicated ہو جائے گی حالانکہ king of swords کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ چاہیے جتنے بھی upset ہو جتنے بھی issues اور problems ہو آپ دونوں کے بیچ یہ پیرسن آپ سے دور جانے کے بارے میں نہیں سوچ رہا نہ ہی وہ move on کرنے کے بارے میں اس وقت سوچ رہے ہیں especially کسی اور کے ساتھ relationship میں آنا وہ ان کے اس وقت plan میں بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی idea ہے ایسا ان کے پاس تو یہ پیرسن پوری طریقے سے آپ پہ focus ہے اور انہیں رگتا ہے کہ انہیں اس relationship کو یوں ہی نہیں جانے دینا چاہیے سو اگر ہم بات کریں feelings کی تو اس پیرسن کی feelings آپ کے لئے بہت strong ہے اور یہ پیرسن اسے let go نہیں کرنا چاہتا دوسری طرف ہمارے پاس ہے اس آف pentacles کا card تو اس پیرسن کو یہ realize ہو رہا ہے کہ آپ ان کے لئے gift ہیں اور آپ انہیں یوں ہی نہیں ملیں یہ ایک ایسا پیرسن ہو سکتا ہے جس نے کافی دنیا دیکھی ہے اور میں بھی ان کے past میں کافی ایسے relationship رہے ہیں جو بس یوں ہی fail ہو گئے اور کوئی بھی انہیں سمجھ نہیں پایا وہ اس relationship میں بہت safe feel کرتے ہیں انہیں رکھتا ہے کہ جب بات آپ کی آتی ہے تو آپ انہیں نہ صرف اچھے سے سمجھتے ہیں بلکہ آپ ان کو بہتر feel کروانے کی کوشش کرتے ہیں یہ پیرسن جانتا ہے کہ جتنی دور وہ آپ کے ساتھ آگئے اس journey میں اتنا دور وہ کسی اور کے ساتھ پہلے کبھی نہیں جا پائے اور کوئی بھی exactly ان کا lover بن نہیں پایا maybe relationship تھے بھی تو وہ بس یوں ہی چھوٹے چھوٹے relationship تھے اور وہ اس سے پہلے کی actually میں کوئی serious relationship بن پاتے یا اس کا کوئی مطلب نکلتا وہ وہی پہ end ہو گئے سو یہ پیرسن یہ realize کر رہا ہے کہ آپ کے جیسا پیرسن ملنا آسان نہیں ہے اور اگر آپ یہاں ہیں تو انہیں آپ کی قدر کرنی چاہیے ace of wands کے ساتھ اس پیرسن کو لگتا ہے جیسے یونیورس نے انہیں ایک موقع دیا ہے چیزوں کو اپنے حساب سے develop کرنے کا اپنے حساب سے mold کرنے کا اور اپنے life کو اپنے سپنوں کے حساب سے جینے کا because یہ وہ پیرسن ہے جو اپنی romantic life کے بارے میں ہمیشہ سے کافی کچھ سوچتا آیا تھا ان کا ایک کافی romantic side ہے اور وہ ہمیشہ سے یہ سوچتے تھے کہ ان کا ایک lover ہوگا تو ان کے ساتھ وہ یہ dreams پورے کریں گے یا وہ goals پورے کریں گے جو بھی ان کے dreams اور goals ہیں انہیں یہ feel ہو رہا ہے جیسے کہ اس وقت ان کے پاس ایک opportunity ہے اگر آپ اس ace of wands کو دھیان سے دیکھیں تو یہ ایک baby ہے and of course آپ ایک baby کو جو چاہے وہ سکھا سکتے ہیں جیسے چاہے ویسے mold کر سکتے ہیں جیسا چاہے ویسا person بنا سکتے ہیں تو اسی potential کو یہ card درش آتا ہے کہ انہیں universe نے کچھ دیا ہے جو بہت ہی innocent ہے بہت genuine ہے بہت pure ہے اور وہ جیسے چاہے چیزوں کو mold کر سکتے ہیں اپنے dreams کو جیس سکتے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ ساری باتیں یہ person realize کر رہا ہے اس point پہ of course یہ ایک general reading ہے تو یہ سب سے resonate نہیں کرے گی energy reverse ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے week کی reading یا yearly reading دیکھنا چاہے 2024 کے first quarter کی تو اس کا link بھی آپ کو description box سے مل جائے گا مشاہ کی طرح چلے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کے messages ہیں آپ کے لئے ание اس of swords six of pentacles two of wands two of cups and temperance okay so ہمارے پاس ہے two of cups two of cups کے ساتھ یہ پیرسن اب کی طرف ایک attraction محسوس کر رہا ہے اس پیرسن کو لگتا ہے کہ آپ ہر لیول پہ attractive ہے کینسر اور یہ پیرسن اب ace of swords کے ساتھ اور زیادہ چپ نہیں رہنا چاہتا یہ چاہتے ہیں کہ یہ silence اب ختم ہو also six of pentacles کے ساتھ اس پیرسن کو جس بھی چیز کی ضرورت ہے اس وقت وہ سب کچھ آپ میں ہیں وہ سب کچھ صرف آپ بھی offer کر سکتے ہیں in fact یہ پیرسن اس وقت romance چاہتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ یہ possible تب ہی ہوگا جب وہ اپنی طرف سے کوئی effort کریں گے two of ones اسی کے بارے میں ہیں so یہ پیرسن جانتا ہے کہ اگر انہیں کوئی reward چاہیے تو اس کے لئے انہیں effort کرنا پڑے گا اور یہ پیرسن اس effort کے لئے تیار ہے also ہمارے پاس card ہے temperance کا so temperance کے ساتھ یہ پیرسن جانتا ہے کہ changes آ رہے ہیں اور یہ پیرسن تیار ہے ان changes کے لئے یہ پیرسن تیار ہے آگے بڑھ کے چیزوں کو initiate کرنے کے لئے اور پوچھاتے ہیں کہ finally آپ دوروں کے بیچ جو بھی situation ہے وہ solve ہو چلی دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے oracle message دیا ہے sisterhood of the rose beauty and devotion priestess mystique teacher so ایک طریقے سے آپ اس پیرسن کے لئے وہ teacher ہے جو انہیں guide کرتے ہیں and آپ mysterious بھی ہیں ایک طریقے کی mystery ہے آپ کے اندر جو بہت sensuous ہے اور بہت attractive بھی priestess کے ساتھ آپ wise ہے اور آپ کا intuition بھی بہت strong ہے یہ پیرسن ایک طریقے کا pull محسوس کرتا ہے آپ کی طرف اور beauty اور devotion تو آپ ہے ہی so یہ پیرسن اس بارے میں بار بار سوچ رہا ہے کہ کیا وہ اس طریقے سے اپنے ego کو preference دے کے یا اوپر رکھ کر اس relationship کو loose کر سکتے ہیں and finally یہ پیرسن کو change ضرور کرنا چاہے گا تو یہ ہے ریڈنگ اس ویگ کی ایہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تنکس فور واشنگ تل نیکس ویڈیو بای